بڑی خبر سے کریں گے شروعات آپ کو بتا دیں کہ بلودہ بازار سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں تیس رفتار پیک اپ پلٹ گئی اور ایک محلہ کی حادثے میں موت ہو گئی یارہ لوگ گھائل ہوئے بتایا جا رہے ہیں جبکہ ایک کی حالت امیس میں گمبیر بنی ہوئی ہے پیک اپ میں سوار کری بیس لوگ تھے اس وقت جب رائیپور بیلاسپور ریفر ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا اور حادثے کے بعد گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جبکہ ایک محلہ کی اس درگھٹنا میں موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے جبکہ ایک انیہ گمبی روپ سے گھائل ہے اس وقت کی بڑی خبر پیک اپ کے درگھٹنا گرست ہونے کی آ رہی ہے بلودہ بازار سے جہاں پر بیس لوگ اس پیک اپ میں سوار ہو کر جا رہے تھے ملرہی جانکاری کے انصار گیارہ لوگوں کو چھوٹ آئی ہے گھائل ہوئے ہیں اس میں ایک کی موت ہو گئی ہے اور ایک انیہ گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہا ہے بلودہ بازار سے درگھٹنا کی خبر جہاں تیز رفتار پیک اپ کے پلٹ جانے سے حادثے میں ایک محلہ کی موت ہو گئی اور گیارہ لوگ اس میں گمبی روپ سے گھائل ایک کے ساتھ اسپتال میں بھرتی کرائے گئے ہیں پیک اپ میں قریب بیس لوگ سوار تھے ایسا بتایا جا رہا ہے اور یہ حادثہ اس وقت ہوا جب رائپور بلاسپور نیشنل ہائیوے پر یہ پیک اپ تیز رفتار سے جا رہی تھی اور ایسے میں حادثے میں ایک محلہ کی موت ہو گئی اور جبکہ گیارہ لوگ اس میں گھائل ہوئے بتایا جا رہے ہیں جبکہ ایک کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے پیک اپ میں کل بیس لوگ سوار تھے رائپور بلاسپور ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر پیک اپ میں سوار بیس لوگ گروہٹنا کا شکار ہوئے جس میں ایک کی ایک محلہ کی موت ہو گئی گیارہ لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں اور ایک کی حالت کافی گمبیر بتایا جا رہی ہے رائپور بلاسپور نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا تیز رفتار پیک اپ کے پلٹ جانے کی وجہ سے اور اب بڑھتے آگے فڑا فرنداز میں خبروں پر نظر ڈالیں گے چلیے شروعات کرتے ہیں سوپر فاسٹ ہنڈرڈ کی مورینا میں رک رک کر ہو رہی بارش سے تالاب اوور فلو تالاب پر ایک جگہ سے پھوٹ ہونے کی وجہ سے کھڑی فصل میں گھوسا پانی فصل برباد بلدہ بازار میں گڑھوں میں تبدیل ہوئی پی ڈبلو ڈی کی سڑک جگہ جگہ بھرا پانی لوگ ہو رہے حادثوں کا شکار والیر میں چلتی ٹرین میں یاتری نے سیٹ پر کیا پیشاب دوسرے یاتریوں نے ٹرین سٹاف سے کی شکار موپال کے اشوکہ گارڈن للاکے میں کھمبے سے ٹوٹ کر گریتار کی چپیٹ میں آنے سے ایک پیکٹی کی موت دو لوگ گھائل والیر میں سندگ دہ حالت میں ایک شخص کو لگی گولی گھائل حالت میں اسپتال میں کرائے گیا بھرتی گھائل میں ڈینگو کا اثر بڑھا ڈینگو کے دو نئے مریض ملے گھائل میں ڈینگو مریضوں کی سنکھا ہوئی ایک سو آر تاریس بلرامپور کے رادہ نگر اور ناوہ ڈیہ میں سولہ ہاتھیوں کے دل نے مچایا آتنک ہاتھیوں کے آتنک سے گرامینوں میں دہشت امبیگاپور میں ہاتھیوں کے اتپات سے گرامینوں میں دہشت ہاتھیوں نے آدھا درجن گھروں کو توڑا فصلوں کو پہنچایا نقصان ڈلی میں کانگریس پردیش حدیقشوں کی بیٹھک کانگریس پردیش حدیقش دیپک بیچ بھی ہوں گے شامل کھڑ گے لیں گے بیٹھک کانگریس کے پردیش حدیقش جیتو پٹواری کا آج دلی دورہ ای آئی سی سی کی بیٹھک میں ہوں گے شامل مدیپدیش کانگریس کی کاریکارنی کو لے کر ہو سکتی ہے چرچہ مدیپدیش میں جلوں کے پرباری منتری تیہ اندور جلے کا ڈاکٹر موہن یادف کے پاس چیتن کا شپ دیکھیں گے پھوپار اشک نگر کے دورے پر کندر منتری جوترہ دلتے سندھیا ادھکاریوں کے ساتھ کریں گے بیٹھک تیرنگا یاترہ میں ہوں گے شامل ای پی سی ای مرور صاحب کا لورمی دورہ ہر گھر تیرنگا ابھیان میں ہوں گے شامل کوالیر میں ٹی آئی پر ہائی کورٹ میں آپرادھی کو اور ماننا کا کہ اس درج ہائی کورٹ نے پولیس عدھکاری کو نوٹس جاری کر کیا ترک سوطنترتہ دوس پر وشیش آمنترت عطیتی ہوں گے مرینہ کی دو ڈرون دینیاں لال قلعے کے ساماروہ میں لیں گے حصہ بلاسپور کے سمس میں ایم بی بی ایس کی تیس سیٹوں کی بانتا ود فیکلٹی اور انفراسٹرکچر کی کمی کے چلتے تیس سیٹیں کم کلکاتا میں ٹرینی مہلہ ڈاکٹر سے ریپ اور ہتیا سے دش میں غصہ ڈاکٹرز اسوسییشن نے پردرشن اور اوپی ڈی سیوہ میں حاج ہرتال کا کیاہلا بلدہ بازار میں عوید مہوہ شہرہ پر کوتوالی پولیس کی بڑی کاروائی دو لاکھ روپے کا مہوہ لاہن کیا گیا زبط راجناند گاؤں میں پارشد راجش گپتہ کے گھر جوا کھیلتے چھے آر اوپی گرفتار پارشد فرار موقع سے دس لاکھ پانچہ دار پانچہ روپے بھی ملے ایم پی میں آج آٹھ زیروں میں تیز بارش کا لرٹ ایم پی میں پھر ایکٹیو ہوا مانتھون ٹرف لائے اٹارزی جنکشن پر ٹلا بڑا ریل ہاتھ سا پٹھری سے اتری محسور رانی کملہ پتی سہر سا ایکسپریس کے دو کوچز پینسہ چھے آتھکیوں کو دوسرے کوچ میں کیا گیش شفٹ گناہ میں تین ٹکڑوں میں ملے ایک محلہ کی لاش ماملے کی جانچ میں جو ٹپولیس بردہ بازار میں کانگریس بدھاک کا تھانے میں پردرشن زمین ویواد میں کارروائی نہیں کرنے کا بھی روح ٹکمگڑ میں کنڈیشور کنڈ میں دوبنے سے ایک تیرہ ورشی بچے کی موت رسکیو جاری انوپور میں کیوئی ندی میں ملی بچی کی لاش نہانے کے دوران ندی میں ڈو بھی تھی بچی انوپور میں فوڈ پوائزننگ سے ایک ہی پریوار کے ساتھ لوگ بیمار جلہ اسپتال میں کرائے بڑھتے دھار کے سنجیونی نرسنگ کالج پر سی ڈی آئی کا شکنجہ دستویز کھنگھالنے میں جتی تھی ستنا میں گوری کان کے آروپی گرفتار حوالہ کاروباری کے گھر کی تھی فائرنگ حردہ کی بھرنگی ریلوی کراوسنگ پر ٹوین سے کچھ کر کھاوریہ کی موت نرمدہ جی کا جل لے کر پرچنگ گپتشور شیرمندر جا رہا تھا کھاوریہ جگدالپور میں مانسک روپ سے بیمار شخص نے کیا ماں اور بھائی پر حملہ بھائی کی موقع پر مون مردہ بازار میں کار سے بھری ماترہ بھاری ماترہ میں شراب برامد دو آروپی گرفتار خندوارہ میں محلہ ایجنسی گینگریپ پولیسی سمجھنے کے نام پر بلا کر تین حیوانوں نے گینگریپ کی واردات کو دیا انجام شوپور میں کانگریس فدھائک اور یواؤں کے بیچ ہوئی جمکر وحث سوشل میڈیا پر ویڈیو بارے سیدھی میں برسچالک نے یاتریوں سے کیمار پیٹ ناراض لوگوں نے مکھ مارگ پر کیا چک کا جام رائپور میں محلہ کی ہتیا کاروپی گرفتار گھر میں گھس کر ہتھوڑا مار کر کی تھی ہتیا بلاسپور میں نہر میں میرا گیاد شخص کی لاش ہتیا یا حادثہ پولیس کر رہی جانت بلاسپور میں بچے کی موت سے ہر کمپ ملیریا سے موت ہونے کی آشنکار سنتی وارہ میں گیدم جنپت پنچائد اپاد دھیاکش پر حملہ غصہ اے گرامیڑوں نے کیا نیشنل ہائیوے جان سنتری میں جواریوں کے اڈے پر پولیس کا چھاپا سات جواری گرفتا ہے بارہ گھاٹ میں تین منزلہ جر جر بھابندھایا لوگوں نے کیا ویروت دو لوگوں کے خلاف معاملہ ترج مریعہ میں نشر کے سوداگرو پر ایکشن پچاس کلو گانجے کے ساتھ پانچ تسکروں کو دھردہ بوچا جگدلبور میں وکاس کے دعووں کی کھلی پول جل سے گرامیڑ کو کھاٹ پر اسپتال لے گئے لوگ راستے میں ہی توڑا دم ان دور میں شراب کے پیسے کو لے کر دو بھائیوں کے بیچ چلی گولی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پر کیا فائد اور پھر خود کو مار کر گولی کی آتما ہوتی ہیں بلاسپور میں کسان نے کریلا چھوڑی کرتے چور کو رنگہ ہاتھ پکڑا آروپی کے خلاف کی کارروائی کی مان رابوہ میں اس وصہ آیتہ سموہ کی کارکرتاؤں نے ریلے نکال کر سوپا گیاپن کہا دیدی کو لکھپتی بنانے کا دعویٰ لیکن ہمارے پیٹ پر ماری لات مورانپور میں مغسلہ دھار بارش کے چلتے لوگوں کے گھروں میں گھوسا پانی گرامیڑوں نے سرپنچ اور سچیب کے خلاف جتایا آکھروش ہمبیکاپور میں ٹرک نے کارکماری ٹکر حادثے میں تین لوگوں کی موت ایک کلومیٹر تک کار کو گھسی دا کونڈا گاؤں میں نیشنل ہائیوے پر واہن نے بائک سوار کماری ٹکر حادثے میں ہوسٹل ادھک شک کی موت کریابند میں کانگریسیوں نے کیا پنچائت کا خیراب دس سوٹری مانگوں کو لے کر کیا پردرشن ججگر چاپا میں گو تسکری کرتے دو آروپی ارسٹ گو رکشکوں نے چالیس گائیوں کو کرایا آزاد رائیپور میں پولیس نے کیا چوری کا خلاصہ آروپی سے سونے چاندی کے زیورات سے پانچ لاکھ روپے بھی کیے گئے برامت تیس گرڈ ہائی کورٹ کو ملے دو نئے ججز بی ڈی گرو اور ایکے پرساد کی نیوٹی کا عدیش جاری این آئی آر ایف نے جاری کی دیش کے بیسٹ انسٹیٹیوٹس کی بینکنگ اندور کی آئی ایم کو ملا آٹھ فان ستھان بھنڈ میں کوئے میں گری گائے کا کیا گیا ویسکیو گرامیڈوں نے مل کر گائیوں کو باہر نکالا بلاسپور میں اگیات ہائیوہ نے بائیک سواروں کو ماری چکر گھٹنا میں دو غائل ایک کی حالت گمبھیر سنس بریفر بلاسپور میں نابالگ نے لگائی فانسی ایک مہینے پہلے پریمی نے آتھ مہتیا کر دی تھی جان جانچ بیجیٹکولیس چاندگیر چاپا میں کبار میں تبدیل ہوئی سیٹی بسز لوگ کر رہے پھر سے سنچالن شروع کیے جانے کی مانگ منندرگر میں ندی میں دوبے معصوم کا شو برامت دو دن پہلے دوب گئی تھی بچی ہونڈا گاؤں میں چور سے لاکھوں کا کیش اور سامان برامت دو لاکھ کیش اور چار لاکھ روپے کے چاندی کے برتن اور زیور برامت نرمدہ ڈیم میں دیکھا منموحق نظارہ سب سے اونچی پرتیمہ کے پاس دیکھا پانی ہی پانی دیواس میں جلدیش نے بنائی گنیش جی کی مٹی کی پرتیمہ ایکو فرنڈلی پرتیمہ ستھاپت کی جانے کے مردیش گھپال میں مکہ منتری ڈاکٹر موہنی آدب نے کی بڑی گھوشنا نگریہ نکائے جنب پرتنیدھیوں کا بڑھے گا مان دے ایم پی کے کالجز میں پڑھائی جائے گی آر ایس ایس نیتاؤں کی لکھی کتابیں آدیش جاری کانگریس نے اٹھائے سوال بی جے پی بولی کانگریس نے پڑھایا نفرت کا پاٹ بیتول میں آپ سے رنڈش میں آر اوپی نے یوک کے گھر پر لگایا بس پھوٹک بلاسٹ میں چار لوگ ہوئے گھائل بلاسپور میں کورونا مریض ملنے سے مچا ہر کم پر ہوم آئیسولیشن میں مریض کا علاج جاری جبل برمک دکان میں دکھا بھاری بھر کم اجگر دکاندار نے اس نے کیچر کو بلا کر اجگر کا ریسکیو کروایا ہنڈن برگ کی ریپورٹ پر دیش میں سیاست گرمائی بی جے پی کا کانگریس پر نشانہ کہا کانگریس اور ان کے ٹولکٹ کو دیش سے ہے نفرت پیار کے جہان آباد میں بڑا ہاتھ سار شاوان کے سومبار پر سو دیشورنات مندر میں جلابی شیق کے دوران مچی بھگڑوڑ میں ساتھ شدانوں کی موت کا ہی گھائل مہاراشر کے ناگپور میں ایک انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگ کے اندر ڈرگ فیکٹری کا بھانڈا فورڈ 78 کروڑ روپے کے ڈرگز زبط ممبئی کے بوری والی علاقے میں کابریاترہ پر ساماجر کی تطفیر نے کیا پتھراؤ کسی کے گھائل ہونے کی خبر نہیں جانچ میجورٹی پولیس اوجہ کھڑکر کی گرفتاری پر دلی ہائی کورٹ نے لگائی روک ہائی کورٹ نے دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا 21 اگست کو ہوگی معاملے کے اگلی صبح پیریس اولیمپکس کے سماپن پر پی ایم موڈی نے کیا ٹویٹ پی ایم موڈی نے اولیمپکس میں بھارتی عدل کے پردرشن کی تعریف کی اور آگے کے لیے دیشت کامنا ہے بنیش فوگارٹ کی مانگ پر کورٹ آف آر بیٹریشن 13 اگست کو شام 6 بجے سنائے گا فیصلہ بنیش فوگارٹ نے سلور میڈی کی مانگ کی نیمو کشمیر کے فور مکہ منطری فاروخ عبداللہ نکیا ڈانس کشتوار میں ایک شادی میں چنری کے ساتھ لوگ سنگیت کی دھن پر جھومتے نظر آئے پورپشم سککم کو جھوڑنے والا اندرانی پولے گواہ پھر بن کر تیار بی آروں نے بنایا ہے یہ پول اور بڑتے آگے رکھ کریں گے کچھ انہیں خبروں کا رائیپور سے آرے ایک بڑی خبر جاں شراب کے دکان پر ایک شخص کو چاکو مارا گیا دراصل شراب دکان سنچالک پر وار کیا گیا شراب کی دکان کے باہر کھڑے آروپیوں نے چاکو مارا ہے اور سی سی ٹی بی کیمرے میں یہ پوری واردات ریکارڈ ہوئی ہے تلدہ تھانا علاقے کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں شراب کی دکان کے سنچالک شخص کو چاکو مارا گیا ہے چاکو سے حملہ کر اسے گھائل کیا گیا یہ خبر آرہی ہے رائیپور سے جہاں شراب کی دکان پر حملہ کیا گیا سنچالک کو چاکو مار کر گھائل کر دیا گیا شراب کی دکان کے باہر کھڑے یونکوں نے چاکو مارا ہے سی سی ٹی بی کیمرے میں یہ پوری واردات ریکارڈ ہوئی ہے شراب کی دکان کے باہر یہ پورا بیواد ہوا تھا سی سی ٹی بی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے فیلال جانکار یہ مل رہے کہ رائیپور میں ایک بار پھر چاکو بازی کی گھٹنا سے پورے علاقے میں سنسلیہ دراصل شراب کی دکان کے سنچالک پر چاکو سے حملہ کیا گیا اور دکان کے باہر کھڑے جو آروپی تھے سی سی ٹی بی ویڈیو میں وہ دکھائی دیئے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ تلدہ تھانا علاقے کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں شراب کی دکان کے باہر کھڑے آروپیوں نے دکان سنچالک شخص پر حملہ کر دیا چاکو سے اور شراب کی دکان پر یوک کو چاکو مار کر گھائل کر دیا گیا شراب کی دکان کے باہر کھڑے آروپیوں پر یہ آروپی اور سی سی ٹی بی کیمرے میں تصفیل بھی ریکارٹ ہوئی ہے یوگل تیواری ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ یوگل کیا ہے یہ ویواد اور کب کا ہے یہ معاملہ جی دیکھیں یہ دیر آپ کی گھٹنا ہے اور کچھ جو اگیاست ہے بدماث ہے ان لوگوں نے سراب دکان کے جو سنچالک ہے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد پولیس ہے پورے اس معاملے کی جانت پر جوٹی ہوئی ہے تلدہ نیورا پھانا چھتر کا یہ پورا معاملہ ہے اور آروپی پاسے فرار ہو گئے ہیں پولیس کا اس کی تصدیق کریئے کہ آخر کیس وجہ سے بی بات ہے ہوا ہے پڑاز دھانی رائپور میں اس طرح کے جو چاکو باجی کی گھٹنا ہے وہ لگاتا ہے گھٹی تھوڑی ہے اور خاص کر کے جب سراب دکان ہے تو اس طرح کے جو آسماجیک تتو ہے وہ لوگوں کا بھی جمعورہ وہاں پر لگاتار بنا رہتا ہے پولیس پورے معاملے کی جانت ہے فیلال کر رہی ہے اور ابھی تصویریں اپنے درشکوں کو دکھا دیں اور اس تصویر میں دکان پر لگا ہوا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس میں ریکارڈ ہوئی ہے کچھ تصویر سامنے آئی ہیں جس میں کچھ بیزبازی یہاں پر ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو آروپی شخص ہے وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے کندے پر ایک بیگ بھی ٹنگا ہوا ہے اور اسی شخص پر آروپ ہے حملہ کرنے کا گھائل کرنے کا اور ایکسکلوسیف تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس پر دکان سنچالک کی اور ساتھی جس کے ساتھ یہ ویباد ہوا اس پورے ویباد کی اور اس پورے گھٹنا کرم میں شکایت کی سادھار پر درج کر آئی گئی ہے یوگل پولیس کیا کہہ رہے اس بارے میں پورے ماملے کی جو ترکیتات ہیں وہ پر رہی ہیں بلکر وارم نظر بنائے رکھے گا آگے ڈیٹیلز آپ سے لیں گے اور اس پورے حملے میں جو شراب دکان سنچالک ہے اس کے گھائل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے ویلاسپور میں چاکو بازی سے سنسنی ہوئی جہاں عادتاً بدماش پر چاکو سے حملہ کیا گیا پرانی رنجش میں یوکو نے چاکو مارا دراصل گھائل شخص خود تھا نے پہنچا اور حملہ وروں کی تلاش میں بجرنگ چاک پر یہ واردات ہوئی ہے اور اس واردات میں پرانی رنجش میں یوکو نے چاکو مارا ہے اور غائل شخص خود تھا نے پہنچا اس پورے معاملے کی شکایت لے کر اور حملہ وروں کی تلاش فلال کی جا رہی ہے پولیس کیا کچھ کاروائی کر رہے ہیں ڈیٹیلز آگے آپ تک پہنچائیں گے تالہ پارا کے بجرنگ چاک پر اس واردات کو انجام دیا گیا جہاں ویلاسپور میں چاکو بازی سے ایک بار پھر سنسنی اومیش ہمارے سیوگی جڑ گئے مار ساتھ اومیش چاکو بازی کا یہ پورا معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی دیکھیں یہ چاکو بازی جیسے گھٹنا نکل کر تامنے آئے ہیں جس میں جو یوک ہے وہ لہو لہوان ہو کر بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہوئی سیویل لائن تھانے پہنچا پورے معاملے کی جو ہے سنگیان میں لیتے ہوئے تھانہ کے جو پرباری ہیں پردی باریاں انہوں نے اس پورے معاملے کو سنگیان میں لیا ہے اور آروپیوں کی تلات کر رہی ہے چونکہ جو چاکو بازی ہم گھائل یوک ہے اس کا سنس میں اسپتال میں جو ہے علاج چل رہا ہے پرانی رنجش کو لے کر بتائی جا رہی ہے کہ یہ چاکو بازی کی گھٹنا ہوئی ہیں اومیش ایک بات اس میں اور سپشت ہونی آوشک ہے کہ جو رنجش ہے پرانی اس میں جس پر حملہ کیا گیا وہ آدتاً بدماش بتایا جا رہا ہے کیا پہلے بھی اس پر کچھ معاملے چل رہے ہیں کیا اس پورے معاملے میں پرانے معاملے کا بھی کچھ خلاس ہوا ہے نشی طرف سے دیکھیں کہ یہ آدتاً بدماش ہے اور جن لوگوں نے چاکو بازی کی گھٹنا کو انجام دیا ہے اس کی پرانی رنجش تھی چونکہ آدتاً بدماش ہے لین دین چوری اور اس طریقے کے معاملے سے کہیں نہ کہیں اس جو گھائل ہے اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے اور کئی معاملے اس کے تھانے میں درج ہے ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ پرانی رنجش لین دین کو لے کر یہ پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے پھل حال یہ جانچ کے بعد اس پرشت ہو پائے گا کہ پولیس جب ان آروفیوں کو گرفتار کرے گی تب اس پرشت ہو پائے گا کہ آخر پورا معاملہ کیا تھا کیوں اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا بلکل امیش آپ نظر بنای رکھے گا ڈیٹیلز لیتے رہیں گے آپ سے بہت بہت شکریہ فلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے تو گمبھی روپ سے گھائل شخص کو اسپطال میں بھرتی کرا گیا ہے جس کا یہ کسی بات کو لے کر پہلے سے ہی بیواز چل رہا تھا آروپیوں کے ساتھ اور آروپیوں نے پرانی رنجش میں اس واردات کو انجام دیا ایسا بتایا جا رہا ہے اور گھائل حالت میں اسپطال میں بھرتی کرا گیا شخص اور شاجہ پور میں دیویاپار کی سوچنا پر ہنگامہ مچ گیا دراصل کلا روڈ ستھت ایک گھر میں دیویاپار کا آروپ لگ رہا ہے اور ہندو وادی سنگچن کے کاریکارتاؤں نے اس بات کو لے کر ہنگامہ کیا تلاشی کے دوران چھت سے ایک شخص کود کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا دراصل بھاگ رہے شخص کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کوتوالی تھانے پر لے جا کر لوگوں نے اسے پولس کے حوالے کیا اور غصہ لوگوں نے ہنگامہ کیا جم کر نارے بازی کی موسیقی تھانکوتوالی کیلہ گیٹ پر گھٹنا ہوئی ہے اس میں بیڑک بھالکا کے ساتھ لینگی گفرات کی گھٹنا دو دل پہلے ہوئی تھی جس کی گھٹنا کے سماندھر میں کلیتا نے ان کے پر آروپی اور ان کے پریاں سے بات کرنے دی تو اس کے ساتھ وادی واد کیا پتھر وازی کی اور زگڑ کیا ہے جس کی آج ریپورٹ کرنے یہاں پر تھانکوتوالی پر آئے ہیں اور سنیل سے بات کریں گے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل لوگوں کا پردرشن بھی تھا پولیس کاربائی بھی کر رہی ہے کیا لوگوں کو شاند کرائے جا سکا ہے اس پورے معاملے میں اور کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی شہر کا جو کلہ روڑے وہاں پر جو اسٹھانی لوگ ہیں انہوں نے شکایت کی تھی کہ ایک گھر میں سنڈکت گھریبیا سنچالیت ہو رہی ان لوگوں کا عروب تھا کہ یہاں پر لے ایویہ پر سنچالیت ہوتا اسی بات کو لے کر کچھ ہندو وادی سنگڑنوں کے پتادکاری بھی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے پولیس کو سوچنا دی تھی اور پولیس کے ساتھ جب تلاشی لی گئی تو گھر پر چھت پر ایک یوگ موجود تھا جو کہ بھاگنی کی کوشش کر رہا تھا اور چھت سے ہی اسے پکڑا گیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کا مارپیٹ بھی کی پولیس بھی موقع پر پہنچی تھی لوگوں کو آکروش یہ تھا کہ سوچنا دینے کے بعد بھی پولیس سمیہ پر نہیں پہنچی تھی اور جو آوشک کاروائی کی جانی تھی پولیس کے اور سے وہ نہیں کی گئی تھی اسی کو لے کر پورا آکروش تھا حالانکہ دیر رات جب عدیقاری موقع پر پہنچے تھے انہوں نے تمام لوگوں کو آج پہنچی کاروائی کا آج پہنچی دیکھا انشانت کیا اور اب پوری ترگیے سے معاملہ شانت ہے پولیس نے معاملہ قائم کر لیا ہے فیلان پورے معاملے کی جانت کی جانت کی بہت شکریہ سنیل آپ کا اس پورے معاملے پر جانت کی دینے کے لیے اور خبروں کا سلسلہ آگے بھی رہے گا جاری وقتک چھوٹا سپری کھٹا